قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَعَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَبِيرٌ مَّا يَسْنَعُونَ وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَذْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا زَهْرَ مِنْهَا وَلِيَضْلِبْنَ بِخُمَرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ او عبائِهِنَّ او عبائِبْعُولَتِهِنَّ او ابنائِهِنَّ او ابنائِبْعُولَتِهِنَّ او اخوانِهِنَّ او بنی اخوانِهِنَّ او بنی اخوانِهِنَّ او بنی اخواتِهِنَّ او نسائِهِنَّ او مَا مَلَكَةَ اَمَانُهُنَّ اَوِالتَّابِعِينَ غَيْرِ اُلِلْعِرْبَتِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِالتَّفْلَ الَّذِينَ لَا يَظْهَرُوا عَلَى عُرَات وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یہ لمبی آیت ہے اہلِ ایمان اے نبی کہہ دیجئے اہلِ ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرکاہوں کی حفاظت کریں یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ عمل ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُنَّ بِنْ اَبْسَارِهِنَّ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں وَيَحْفَذْنَ فُرُوجَهُنَّ اپنی شرکاہوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو بالکل ظاہر ہو جائے از خود ظاہر ہو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ گھر کے اندر کا پڑھتا ہے نگاہیں نیچی رکھنا گھر کے مرد بھی اور گھر کی عورتیں بھی یہ کیوں کہا گیا آج آپ کے علم میں نہیں ہوگا انسیسٹ انسیسٹ کس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے بغرب کے اندر انسیسٹ کہتے ہیں باپ کا اپنی بیٹی سے ملوث ہو جانا ماں کا اپنے بیٹے سے ملوث ہو جانا بہن بھائیوں کا آپس بھی زناکاری کرنا یہ انسیسٹ کہنا اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ جو بریکٹس ہے وہ سائیکیٹرسٹ کی ہے بڑی فیسے ہیں بڑی دوائیں ہیں جو انفاربیسٹیکل انڈسٹری ہے اس میں بھی سب سے زیادہ فلرریسنگ وہ دوائیں ہیں کہ جو ذہنی امراض کی اور مجھ سے وہاں کئی سائیکیٹرسٹ نے کہا ذہنی امراض کا سب سے بڑا سبب انسیسٹ ہے بیٹی سے زنا کیا ہے باپ نے بیٹی کے دل پر جو داغ لگ گیا ہے اس کا دماغ یہ دوازن ٹھیک نہیں رہتا بہن سے زنا کیا بھائی نے اور یہ نہ سمجھئے کہ آپ کے ہاں نہیں ہو رہا یہ وبا آ چکی ہے کہ یہ آپ نے اخبار میں پڑا ہوگا بیٹی نے جا کر تھانے میں خبر دیئے کہ باپ نے میرے ساتھ یہ عرکت کی یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں اس لیے کہ جب زنا کے جو دوائی ہیں دعیات ہیں جو زنا کی ترغیب ہیں وہ پھیلی ہوئی ہوگی عام ہوگی تو راستے نکالے گا گھروں میں مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں کیا مطلب باپ بھی اپنی بیٹی کو گھور کرنا دیکھیں بیٹی بیٹی ہے لڑکی ہے جوان بھائی بھی اپنی جوان بہن کو گھور کرنا دیکھیں نگاہیں نیچی رکھیں یہ نگاہیں نیچی رکھنا بازار میں چلتے ہوئے نہیں ہے وہ تو سوسائیڈ ہو جائے گی موت آ جائے گی کوئی گاڑی آپ کو نوم دے گی یہ گھر کے اندر ہے اور اس لیے ہے کہ بہرحال باپ مرد ہے بیٹی عورت ہے میں نے آپ کو فرائیڈ کی بات بتا دیئے وہ تو کہتا ہی ہے کہ باپ اگر محمد بری نگاہ بیٹی پر ڈالنا اس میں سیکس ہے سیکس کا جذبہ ہے اگر ماں بیٹے پر محمد بری نگاہ ڈالنا یہ تو سیکس ہے ایڈیپس کمپلیکس پرشور ہے اس کا لیکن اپنی جگہ یہ ہے کہ باپ مرد ہے بیٹی عورت ہے بھائی مرد ہے مہن عورت ہے لہٰذا گھروں کے اندر بھی اپنی نگاہوں کو نیچارت کھو میں آپ کو قول سنا چکا ہوں مولانا فراہی کا اسلائی صاحب نے کہا جب مولانا فراہی نے مجھ سے یہ کہا کہ اصل میں سورہ احزاب میں گھر کے باہر کپڑتا ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کپڑتا ہے تو کہہ دیں میری آنکھیں کھل گئیں اور چابی مل گئی کلید مل گئی ان آیات کو سمجھنے کی ان کی اصل پس منظر کو حقیقت کو جاننے کا راستہ کھل گیا تو یہ جو ہے غز بصر یہ باہر کے لیے نہیں ہے یہ گھر کے اندر کے لیے بیٹی کا آخر جوان ہو رہی ہے اس کے سینے کے اوپر کچھ بھار آ رہا ہے اس کو بھور کر مت دیں مت دیں نگاہیں نیچی کا نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے گھر میں داخلے کے بعد گھر میں داخلہ اجازت سے اور داخلہ ہوگا اس نے محرموں کا گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں وَقُلِّ الْمُومِنَاتَ يَغْضُدْنَ مِنْ اَبْسَارِهِنَّ وَيَعْفَلْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا زَهَرَ بِنْهَا اس ٹکڑے پر بڑا قیل و قال ہے جدید مفکرین اور جدید دانشوروں نے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے وہ کہتے ہیں اس میں چہرہ بھی شامل ہے اور جب چہرہ شامل ہے تو اس کا مطلب چہرے کا پردہ نہیں ہے آپ کو بہت سے حضرات نے وہ پڑھی ہوگی بحث جو جنگ میں ہو گئی تھی ایک صاحب وہ انسٹیٹیوٹ آف پولیسی سٹڈیز اس کے سکولر ہے ریسرس کا انہوں نے لکھ دیا کہ اللہ ما زہرہ بنہا میں چہرہ زائد ہے شامل ہے جیازہ پردہ نہیں ہے اور انسٹاد احمد حقالی صاحب نے بھی زوردار اس کے اوپر جو ہے وہ تائید لکھ دی اور گویا کہ کہا کہ اب تو مسئلہ ہی تاہ ہو گیا جب ایک ریسرس سکولر کہہ رہا ہے تو یہ مولوی مولاٹے جو کہتے پردہ ہیں کہ یہ عورت کا جو چہرے کا پردہ ہے تو بات ختم ہو گئی میں نے صرف ایک جواب دیا کہ اس شخص نے جو بڑا ریسرس کولر تھا پہلے یہ لکھا ہے کہ سورہ نور کی ان آیات میں سطر کے حکام آ رہے ہیں تو پھر یہاں پردے کا سیدھ میں بہماملہ کیا ہو سطر میں تو پردہ چہرہ شابل نہیں ہے مہرموں سے پردہ کیا ہے مہرموں سے اس کا نام سطر ہے عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں بس کیا مطلب ہے بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ یہ سطر ہے سطر سطر مہرموں سے پردہ ہے اس سے آگے صرف شوہر یا حص میں ضرورت طبیب سرجن بس یہ مہرموں کا پردہ گھر میں عورت رہے گی تو سطر کے ساتھ رہے گی مہرم آئیں گے چچا اس کا مہرم ہے آئے گا لیکن وہ بھی تو مرد ہے نا چہرہ تو نہیں ڈھاپے گی اس لیے کہ مہرم ہے لیکن باقی جسم سطر عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا بال بھی سطر میں شامل ہیں سطر پر وہ سکارس جو آج کل بنا ہوا ہے بہت بڑا مسئلہ انہوں نے چہرے کو نکال دیا صرف سکارس سمجھا ہوا آپ پر ہجاب کہتے ہیں حالانکہ وہ ہجاب پورا تو نہ ہوا وہ صرف ایک حصہ ہے لیکن ایک حصہ صحیح ہے سر کے بال جو ہے وہ چھپے ہونے چاہیے یہ سطر میں شامل ہیں چہرے کی ٹکیا ہے جو سطر سے باہر ہے ہاتھ ہیں پہنچوں سے باہر اور پیر ہیں ڈخنوں سے نیچے بس اللہ اللہ خیر سکتے ہیں تو فرمایا ما زہرہ منہا زینتِ ہنہ میں اللہ ما زہرہ منہا میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں دیکھئے اگر عورت پوری کی پوری برقے کے دربلبوس ہے چہرے پر بھی نقاب ہے آنکھوں کے آگے بھی یا جالی ہے یا کوئی چشمہ ہے تو پھر بھی اس کے حسن کا ایک حصہ وہ ہے جو ظاہر ہے اگر طویل القامت ہے قد و قامت یہ حسن کا حصہ ہے کہ نہیں وہ کہاں چھپائے گا اور ظالب نے جو شیر کہا ہے تیرے سر و قامت سے ایک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں سر و قد عورت اسی طرح جسم سے ڈول ہے اکیرہ بدن ہے یہ تو نہیں چھپے گا عورت موٹی ہے کیسی ہے جسم جو غیر متناسب ہے یہ تو نہیں چھپے گا متناسب ہے آزا قد داور ہے اکیرہ بدن ہے یہ ہے وہ چیزیں کہ جو ہجاب کے سلسلے میں ماہ ظہرہ بنہا یہاں ہو رہا ہے کہ جو سطل کے سلسلے میں ہے ماہ ظہرہ بنہا زینت کا اور وہ چیرہ ہے